جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے پنگاز جب ہم اس طلاب سے نکالے تھے یہ والے طلاب جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ سوکھا پڑا ہوا ہے یہ والے طلاب سے نکال کر کے ہم جب یہاں پہ لائے تھے تو بلکل یہ ہمارے پاس نہیں آتی تھی بلکل ہی نہیں آتی تھی تو ان پنگاز کے ساتھ میں ایک پرابلم یہ ہوا کہ جب ہم بڑے طلاب سے نکال کر کے ان کو لے کر کے آتے ہیں بڑے طلاب سے نکالنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پنگاز جو ہے وہ ڈر جاتا ہے بہت زیادہ ایکچول میں کیا ہے یہ بہت بھی کمجور مچھلی ہے ڈر کے معاملے میں جندہ رہنے کے معاملے میں باقی اگر آپ ہم بولیں کہ کمجور ہے بول کر تو غلط ہے ہوگا کیونکہ یہ کیٹ فیس پر جاتی کی مچھلی ہے یہ مچھلی بہت اچھا سروائب کرتی ہے اپنا لائف سائیکل کو بہت اچھے سے جیتی ہے ہاں لیکن اتنا ہے کہ یہ ساف پانی کا مچھلی ہے یہ بلکل گندگی پسند نہیں کرتی ہے اور گندے میں نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے دوستوں تو اس کے ساتھ میں ہمارے روپ چندہ کا بھی اچھا گروہت ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس پوری پوری اتنی ساری روپ چندہ میں شریف اور شریف چھے پیس بچے ہیں کچھ کو ہم نے بیچ ڈالا کچھ کو ہم نے کہنا چاہیے کی گرمی کی وجہ سے پانی کم ہونے کی وجہ سے جو مٹلیٹی در آئی وہ ہو گیا مر گیا یہ دیکھئے یہ دانہ ہے ٹھیک ہے یہ دانہ ہے یہ دانہ اپنا پور ایم ایم کا ہے ٹھیک ہے فائنل دانہ ہے بڑا دانہ ہے اب مسلیوں کو بھی پتا چل گیا ہے کہ ہم سوٹنگ کر رہے ہیں اسی لئے وہ آ نہیں رہے ہیں اوپر سایت کیونکہ اس سے پہلے بہت اچھا آ رہے تھے روپ چندہ اگر ابھی دکھا تھا تب ہی ہم نے سوچا کہ چلیے تورانت اپ ڈیٹ دیا جائے بول کر کے لیکن آئیں گے مسلیاں ادھر ہیں کھل رہے ہیں ابھی تو دوستوں اگر آپ پنگاس یہ دیکھئے ابھی آنے شروع ہو گیا ہے اگر آپ پنگاس کا کام کرنا چاہتے ہیں تو سیمنٹ ٹینک میں بھی کر سکتے ہیں آپ کو شریف اور شریف ایریشن کی ضرورت پڑے گی اور ماغور سے کئی گناہ اچھا دیکھئے روپ چندہ دیکھئے دوستوں دکھانے کوشش کرتے ہیں آپ کو روپ چندہ بہت ہی اوہ دیکھئے وہ ایسے میں نہیں دکھا پا رہے ہیں تھوڑا دکھت ہو رہے ہیں لگتا ہے اب اے دیکھئے یہ ریڈ والے جو آ رہے ہیں یہ روپ چندہ ہے یہ روپ چندہ ہے یہ روپ چندہ تھا تو کل ملا کر کے اگر ایریشن سسٹم رہے گا تو روپ چندہ اور پنگاس دونوں کو ہم اچھے سے کر سکتے ہیں لیکن مشلی پالن میں ایک چیز بہت خاص ہے جس کو سمجھنا ہوگا کیونکہ دیکھئے ہوتا کیا ہے ہم نے مشلی ٹینک میں رکھ لی دانا دانا پروپلی صحیح نہیں دیا ایک دن کے دانا نہیں دینے سے کیا فرق پڑتا ہے پتہ ہے آپ کو وہی فرق پڑتا ہے دوستوں جو کی ہم کھانا ایک ٹائم نہیں کھاتے ہیں تو ہم کو کیسے بھوک لگتا ہے کلیر بات ہے اگر آپ نے اپنی مشلیوں کو عادت دلائی ہے بہت لوگ دلاتے ہیں ایک ہفتے میں ایک بار دانا نہیں دینے کا تو اگر ایک ہفتے میں ایک بار میں دانا نہیں دینے کا عادت اگر آپ نے رکھا ہے تو بہت اچھی عادت ہے لیکن آپ کو میں بتا دوں اس کے دوسرے اور تیسرے اور جو باقی جو چھے دن کا جو حساب بیٹھتا ہے اس چھے دن میں آپ کی مشلی کو ایک دم ہیل دی جتنا آپ اپنا کیر کرتے ہیں اتنا کیر آپ کو اپنی مشلیوں کا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر وہ جندہ ہے کوئی ایسا نرجو بستو نہیں ہے جو لے جا کر کے رکھ دیئے یا کچھ کر دیئے وہ جندہ ہے اس کو جندہ رہنے کیلئے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے طلاب میں ہوتا کیا ہے پونڈ میں ہوتا کیا ہے نیچے مٹی رہتا ہے چکھل رہتا ہے نیچے دھراتل میں تھنڈک رہتی ہے ٹھیک ہے بہت سارے بیکٹیریل ہوتے ہیں جو ان کے کھانے کے ہوتے ہیں اور کھانے کے نہیں بھی ہوتے ہیں اس میں آپ بہت آسان سے کبھی کم کبھی زیادہ دے کر کے مچھلیوں کی سائز اپ گروت آپ پتہ کر سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا کھانا دینے سے ٹھیک رہے گا جب تک آپ کی مچھلیاں اچھے سے کھا لیتی ہیں تب تک یا تو پھر آپ اپنی باڈی ویٹ کے حساب سے بھی کھانا کھلا سکتے ہیں باڈی ویٹ کا جو ہے چارٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم نے بنایا ہے اس سے پہلے باڈی ویٹ ایک پر مچھلی میں کتنا دانہ دینا چاہیے بول کر کے 0 سے لے کر کے ایک کلو سائز کا اس ویڈیو کو آپ جا کر دیکھئے اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو مچھلیوں کو ایکچول میں کھانا کتنا دینا ہے لیکن کبھی میس ہوا کوئی بات نہیں دوسرے دن میس نہیں ہونا چاہیے دوستوں ہونے سے ہوگا کہ آپ مچھلیاں اپنی باڈی ویٹ کو گرا دیں گی دیکھئے ان کے ہیلدی اور اچھے رہنے کا ریزن صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ تلاب میں تھے اس تلاب میں جہاں پہ ہم دانہ ڈالتے تھے تو توراں بدک آ کر کے بدک اتر کر کے کھا جاتا تھا اس کا ریزن ہے بدک اتر کر کے کھانے کا ریزن یہ ہے مچھلیاں ڈرتی تھیں مچھلیاں آتی نہیں تھی اور ہمارے بدک جو ہیں وہ پورانے بدک ہیں تھوڑے بدماش ہیں ہم نے چاروں طرف سے گھیر نہیں رکھا تھا اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے بدک بدک جب اندر رہے بند رہے صبح صبح دانہ دیجئے سام کو جب بدک کو اندر کر دیئے تو پھر شام کو دانہ دیجئے ایسا نہیں ہے کہ ہم دین میں لوگوں کو دکھانے کے لیے جب دانہ ڈالتے تھے تو بدک اس کو توراں اتر کر کے کھا جاتا تھا بدک کا اترنا بھی بہت ضروری ہے تلاب میں بدک جب اترتا ہے تو مچھلیوں میں بھگدڑ مستی ہے اور مچھلیوں میں بھگدڑ مستی ہے تو مچھلیاں ایکسوسائز ہوتا ہے ان کا بڈی کا پھر وہ گروہ کرتے ہیں بہت زیادہ وہ بھی بہت ضروری ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا سمجھ جائیے کہ ان کے کھان پان اور ان کے رہن سان تو ہم نے تو چارہ بلکل نہیں دیا تھا ہم نے چارہ اس لئے نہیں دیا تھا اوپر میں بدک تھے نیچے میں مچھلیاں تھیں جو بھی آئیں سائز آپ کے سامنے ہیں مچھلی پورے آدھا کلو سے اوپر ہو کر تین پاؤ تک جانے کو ہیں ابھی کے کنڈیشن میں اور بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اچانک سے گرمی آنے کی وجہ سے صوب دیا لیکن اس میں ایک چیز اور سمجھنے کا ہے مان لیجے کہ آپ نے صرف ہزار مچھلی ڈالی ہے ہزار مچھلی پیچھے اگر پانسو بدک چھوڑ دیا جائے ہزار مچھلی پیچھے اگر پانسو بدک چھوڑ دیا جائے تو بھائی ایسے میں ایمونیاں بڑھے گا پوری طرح سے پوری طرح سے ایمونیاں بڑھ جائے آپ کی مچھلی مر جائے گی پھر آپ بولیں گے کیا بھیا آپ دکھ پالان دونوں کو آپ نے ایک ساتھ کیا ایسا ایسا دیکھئے یہاں پہ دیکھئے یہ ہمارے کچھ سپیشل برانڈ کے ہیں دیکھئے جیسے دیکھ پا رہے ہیں آپ کتنے ٹگڑے لوگ کھا رہے ہیں اس میں ٹرٹائز ہے دوستوں بہت اچھا یہ ایکوائرم ٹرٹائز مچھلی دیکھئے کتنے دیکھئے ایکوائرم ٹرٹوز ہیں اور ساتھ میں مچھلیاں بھی ہیں یہ بھی بہت اچھے چل رہے ہیں اب آپ کو لے کے چلتے ہیں طلاب کے اور اس طلاب کی بات کر رہے ہیں ہم اب اس طلاب میں جو مچھلی ہے اس کو اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اس کے بڑک یا مرگی کا بیٹ کتنا گرے تو نقصان نہ ہو بیٹ جو ہے مچھلیاں چھوڑ دیا تو کچھ مچھلیاں باہر رہنے لگی کچھ ادھر رہنے لگی اس حساب سے ایمونیا اس میں کم بنتا تھا ایمونیا کم بننے کے ساتھ ساتھ میں اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کو بیج بیج میں چونہ پوٹاس ایسی کیمیکل یوز کرنے ہوں گے جس سے مچھلیوں کو بلکل نقصان نہ ہو اور جو گندگی اور جو میل آپ دیکھ رہے ہیں وہ نیچے بیٹ جائے یہ بہت ضروری ہے اگر آپ ایسا مینٹن نہیں کریں گے کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے اپنی لاپروہی کے وجہ سے ہم نے اپنے سارے کمائے ہوئے 6 مہنے کے کمائے ہوئے جو پیسے ہیں جاتے برباد ہوتے دیکھا ہے اس کا ریزن یہی ہے لاپروہی کیونکہ آپ شروع میں ہی اگر اپنے اس کو ٹیسٹ کرتے ایمونیا ٹیسٹ کرتے پانی کتنا سڑا ہے کتنا گلا ہے بہت کچھ رہتا ہے اس میں جاننے سیکھنے کے لئے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اگر آپ کو ان سب چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہے اور نہیں جاننا ہے تو آپ کیلکولیشن کے حساب سے اتنی ساری مرگیوں مچھلیوں کے پیچھے میں زیادہ نہیں پچیس سے تیس بطک یا مرگی کیونکہ پچیس سے تیس اگر رکھیں گے بطک کیا ہوگا دن بھر باہر میں چلے گا ایک ٹائم تلاب میں نہاں وہاں کر کے اچڑ جائے گا بہت زیادہ سوکین نہیں ہوتے ہیں آپ اس تلاب میں ہمارے یہاں بدک اترنے کو دیکھو گے ہی نہیں شروع سے عادت لگا ہی نہیں ہے اب جیسے کہ ہم آپ کو دکھا دیں دیکھئے اتنے سارے ڈکس ہیں ہمارے پاس کریباً ستر پہ ستر ڈھو ان ڈکس میں ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے تلاب میں اترنے کا کیونکہ ہم نے ابھی سسٹم چینج کر دیا ہے بہت سارے جو بدک ہیں وہ سکھے بدک ہیں ہمارے پاس پانی والے بدک نہانا زیادہ پسند کریں گے آپ کے اوپر میں دیکھئے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں وشواس نہیں کرتے ہیں ڈکھ فارمت یہ لوگ یہی پہ اپنا ہاتھ پیر دھو رہے ہیں یہی پہ نہا رہے ہیں تو ایسا ہے دیکھئے چار مہنے کی یہ مادی ہے کتنی بڑی ہو گئی ہے اچھا تیار ہو گئی ہے یہ چار مہنے میں اب یہ میٹنگ بھی کرنے لگ رہے ہیں میرے خیال سے دس سے بارہ دن کے اندر اندر انڈے بھی آ جائیں گے تو کبھی بھی پالے تو وائٹ پیکنگ اور کھاکی کمبل کا کروش پالے اگر فارم بڑھانا ہے تو اب اتنے میں یہ لوگ یہاں آ کر کے نہا لیں گے اور یہی یہ لوگ دھوا لیں گے اپنے آپ کو فریش کر لیں گے اتنے میں ابھی تھوڑے دیر بات دیکھئے گا سارے کے سارے ڈک سب اتنے میں یہیں آ جائیں گے تو یہ خاصیت ہے اس فارم کا کہ اگر آپ ملٹی فارم کرتے ہیں تو بدک بیٹ کو مچھلی کھائے گی مچھلی کی گندگی کو پیڑ پودھے کھائیں گے اور پیڑ پودھے کو مرگیاں کھائیں گے اور بدک کھائیں گے تو ایک سائیکل چلا آئے گا پورا اور اس سائیکل کو بنانے کیلئے آپ کو ایک ساند دماغ ہونا چاہیے مائنڈ فریش رکھ کر کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ میں نے جتنا بتایا ہے اور جو بتایا ہے وہی صحیح ہے آپ اس میں اپنی محنت ایڈ کر کے اور بہترین طریقے سے بہتر بنا کر کے آپ ہم سے بلکل ہمیں بتائیے کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے اس میں اور زیادہ کچھ اور آئیڈیا لگا سکے تو ٹھیک ہے دوستو تو یہ جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ دھوپ میں ہمارے بٹیر ایسے ہی چل رہے ہیں یہ دکس نے نہا لیا اور یہ ڈاکس اگر سب آرام کر رہے ہیں ابھی ہم اور مچھلیوں کو دانا دینے جا رہے ہیں اور بھی بہت سارے جانور ہیں بچے ہیں سب ادھر چھپے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو جانکاری سے ریلیٹڈ ویڈیو بناتے رہیں گے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہیں گے کوئی سوال جواب ہو تو بلکل آپ ہمیں پوچھئے ہم آپ کو اور ایک جھلک مچھلی دکھا رہے ہیں یہ حال ہے مچھلی مچھلی یہ رہا آپ کے ساتھ نے چلی مطاف ملتا بیم مطاف ملتا بلد جلسا ملتا بلد ملتا بلد